یہ نہیں اور اسی طرح سے میرے بھائی میاں بیوی کے اختلافات کا ایک بہت بڑا سوا بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں کیا جانتے ہیں بدگمانی کا مزاج لڑکا ہو کے لڑکی دونوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی اگر بدگمانی کا مزاج ہونا زندگی عذاب ہے زندگی عذاب ہے وہ بدگمانی کا مزاج چاہے لڑکے کے اندر ہو چاہے وہ لڑکی کے اندر ہو زندگی عذاب بن جاتی ہر دن کوئی نیا مسئلہ ہر دن کوئی نیا ٹھنٹا ہر دن کوئی نئی پنشایت اختلافات کا ایک لا متناہی سلسلہ اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث رشاد فرمائی جسے محدثین وسوسے کے باپ میں لاتے ہیں کہ انہا ابلیس ایزہو عرشہو علی الما ثم یبعث سرایاہو یفتنون الناس ابلیس کیا کرتا ہے سمندر پہ اپنا تخت رکھتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو اپنی فوج کو بھیجتا ہے کہ جو لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ سارے شیعتین لوگوں کو گمراہ کر کے آتے ہیں اب بعد میں ابلیس سب کا حساب لیتا ہے کہ بتاؤ آج کس نے کیا کیا ایک شیطان کہے گا آج میں نے فلان کو اس انداز میں گمراہ کیا ایک کہے گا میں نے فلان کو اس انداز میں گمراہ کیا تیسرا کہے گا میں نے فلان کو اس انداز میں گمراہ کیا ابلیس کہے گا تم میں سے کسی نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام نہیں دیا اتنے میں ایک شیطان آئے گا وہ کہے گا کہ آج میں نے ایک کام کیا ایک میاں بیوی جو بڑی محبت سے رہ رہے تھے آج ان دونوں کے درمیان میں داخل ہوا اور ہر ایک کے تعلق سے دوسرے کو بجزن کیا ہر ایک کے تعلق سے دوسرے کے سلسلے میں وسوسیں ڈالا دونوں کے درمیان نفرتیں پیدا ہوئی یہاں تک کہ وہ نفرت جھگڑے میں تبدیل ہوئی اور جھگڑ کر دونوں جدا ہو گئے جو محبت سے رہ رہے تھے میاں بیوی آج انہیں لڑا کر کے آیا ہوں جدا کر کے آیا ہوں پیارے نبی فرماتے ہیں ابلیس اتنا خوش ہوتا کہتا یہ ہے کارنامہ جو میں چاہ رہا تھا میں جو کارنامہ چاہ رہا تھا یہ ہے اور وہ تو کر کے آیا ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ابلیس اس شیطان کو قریب کرتا ہے گلے لگا لیتا گلے لگا لیتا ہے تو نے کارنامہ انجام دیا کیا مطلب میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد ہونا چاہیے بھروسہ ہونا چاہیے یہ شک کا مزاج بدگمانی کا مزاج رشتہ زوجیت کے لیے عذاب ہے کیسے بھائی بدگمانی اور یا بدگمانی کیسے ہوتی ہے فرس کرو شوہر گھر میں داخل ہوا شوہر گھر میں داخل ہوا بیوی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی شوہر جیسے ہی گھر میں داخل ہوا بیوی نے ٹھیک ہے فون رکھ دیا فون اس لیے رکھا کہ بات ختم ہوگی اس لیے رکھا شیطان اب شوہر کے دل میں ڈالتا ہے میں جیسے ہی داخل ہوا اس نے فون رکھ دیا کس سے بات کر رہی تھی خیر آج تو موبائل ہے وہ دیکھ سکتا ہے آج مسئلہ آسان ہے پہلے تو بلکل اس فون میں تو پھر جاننا مشکل ہوتا ہے شیطان وسوسر ڈالتا ہے یہ کس سے بات کر رہی تھی میں گھر میں داخل ہوا بیچاری اپنے بھائی سے بات کر رہی تھی بیوی کیسے بدگمان ہوتی ہے شوہر کا معمول ہے رات بارہ بجے آنا ایک بجے آنا بیوی کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے یہ کہان ڈالتا ہے جو رات میں ایک بجے آتا ہے دیڑھ بجے آتا ہے دو بجے آتا ہے شریعت کہتی ہے بدگمانی نہ کرو اور جہاں بدگمانی نہ کرو کہتی ہے وہیں کہتی ہے بدگمانی کرنے کا موقع بھی نہ دو بدگمانی کا موقع بھی نہ دو اگر سامنے والا ہمارے کسی رویے سے بدگمان ہو رہا ہے ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے جب ہم نے مثال دی بیوی اس لئے بدگمان ہو رہی ہے کہ ہم رات گیا ایک بجے گھر جاتے ہیں ہمیں اپنا رویہ بدلنا چاہیے جلدی آنا چاہیے گھر کو شوہر اس لئے بدگمان ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی بیوی نے فون رکھ دیا بیوی کو کیا کرنا چاہیے اگر شوہر داخل ہوا ہے باتچیت ختم بھی ہو گئی ہو امدن اس کے سامنے باتچیت جاری رکھنی چاہیے تاکہ شوہر کو یقین ہو جائے میرے بھائی سے کہ وہ اس کے بہن سے یا کسی سے بات کر رہی ہے بدگمانی کا مزاج میہم بیوی کے لئے عذاب ہے میرے بھائیو